سلم تسلیمہ ہمیں مقام تسلیم تک پہنچنا ہے یعنی جو خدا نے کہا ہم اس پہ راضی ہو جائیں چہرہ ایسا بنائیں جیسا خدا نے کہا بچوں کی تربیت ایسی کریں جیسا خدا نے کہا فر ایکزمپل کسی نوجوان کو میں نے کہا میوزک نہ سنو تو میرے لیے دلیلیں بھیجیں اس نے مولانا میوزک کے بھی بینیفٹس ہیں میں نے کہا کون سے کہ مولانا سنتا ہوں تو میں ریلیکس ہوتا ہوں دوکٹر کہتے ہیں میوزک سنو ریلیکس ہو جاؤ گے میں نے کہا ٹھیک ہے کبھی کبھی مومن کو کہتے ہیں داڑی رکھو نماز پڑھو خمص دو تو کہتے ہیں مولانا اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا بھائی اگر بینیفٹ بتانا شروع ہو جائیں تو کافر بھی کرے گا اگر بینیفٹس کے پیچھے جاؤ گے تو کافر بھی کرے گا تسلیم کا مطلب ہی ہے کہ بینیفٹ نہ پوچھو یہ دیکھو اگر مولانا نے کہا تو کرنا ہے اگر خدا نے کہا تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کیونکہ علی ابنے ابھی طالب کہہ رہے ہیں کہ مولانا میوزک سے باڈی ریلیکس ہوتی ہے معصوم فرماتے ہیں شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں لیکن یہ تمہاری سول کو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دیتا ہے میوزک ہو سکتا ہے کہ باڈی کو ریلیکس کرے لیکن معصوم فرماتے ہیں تمہاری روح کو تباہ کر دیتا ہے تو بدن کو بچانے کے لیے نہیں آیا تو اپنی روح اور سول کو بچانے کے لیے آیا ہے اور سب سے برا اثر جو میوزک کے سننے کے بعد آپ کے روح پر ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں یہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے مرد سنے گا اس کی غیرت ختم اب پرواہ نہیں بیٹی ہجاب کرے نہ کرے بیوی نام حرم اسے باتیں کرے نہ کرے مکس گیترنگ میں جائے نہ جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور خاتون کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ بے حیاء ہو جاتی ہے اس کے اندر سے عفت اور حیاء ختم ہو جاتا ہے اس کا افیکٹ کس پر ہوتا ہے سول پر ہوتا ہے تمہاری روح پر ہوتا ہے معصومین کے تمام فرمان آپ کی روح کو بچانے کے لیے آئے جسم ٹیمپریری چیز ہے وہ آپ کو ہمیشہ عبدی زندگی تک لانا چاہتے ہیں